یہ کوئی نہیں ہے کہ کتاب میں چار باتیں لکھتی جائیں کہا جائے کہ یہ سنہرے حصول ہیں ممکن ہی نہیں ہے اس لئے کہ ہر بچہ مختلف ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی آ کے مجھے یہاں کہے کہ یہ سنہرے حصول ہیں اس کے عمل کریں ابھی دیکھیں نا ایک بہنڈ نے آ کے ایک کالر نے آ کے کہا نا کہ اپنے برینڈن کپڑے اور برینڈن چیز دینے سے بجائے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں بچوں کو اچھی تربیت دیں اور اچھی تربیت دیں گے تو شاید بچے آپ کے کچھ کام صحیح کر سکیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں مہین مسئلہ یہ ہے اس پروگام کا کرنے کا کہ سب سے دیکھیں کہاں کمی ہے کیا بڑوں میں کی تربیت کی ضرورت ہے یا بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے یہاں پہ میں نے آپ سے سوال یہی کیا ہے کہ کہاں ہمیں بچوں کی ضرورت ہے تربیت کی یا بڑوں کو تربیت کرنے کی اپنی ضرورت ہے تو یہ سوال ہے میرا آپ سے جی دیکھیں ہمارا بچپن جو ہے وہ پاکستان میں گزا ہے جو ہماری کمیونکیشن ہی پاکستان میں ہمارے پیرنٹ پہ یہاں پہ آپ کی وہ کمیونکیشن ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کمیونکیشن اپنے بچے سے کڑ پکے ہیں آپ نے بلکل کلیر این پریسائیس ایکول لیول پہ آپ نے بات کرنی ہے ہمارے وہاں یہ رواب ہے اور یہ پورا ہی ماشرہ ہے میرا سوال یہ کہ کیوں ایسا نہیں ہے چلیں آپ بولیں جی بولیں جی بولیں جی بولیں جی بولیں جی بولیں جی ہلو جی تو جو کلیر کمیونکیشن ایکول لیول یہاں کا بچہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ چونکہ آپ بات ہیں اس لئے آپ کی عزت کی جائے گی پاکستان میں یہ روایت ہے یہ طریقہ ہے کہ چونکہ یہ میرا بات ہے اس لئے میں اس کی عزت کروں گا ماشرہ ہے ماشرہ کی اوصول ہے یہاں کے بچے کو وہ تربیت نہیں دی رہی ہے اگر آپ یہاں کے بچے کو کہیں کہ بھائی فون آیا ہے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے تو آپ کو صاف منہ کر دے گا کہ ابو گھر پہ ہے میں یہ کہہ نہیں سکتا ٹھیک ہے تو کمیونکیشن ایکول لیول پہ ہے اور یہ چیز ہم پاکستان سے جب آتے ہیں یہ تیج میں جب آتے ہیں جب والدین ہم ہوتے ہیں تو یہ چیز ہم نہیں سیکھتے ہیں یہ ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ یہ بچے تو وہ بچے نہیں ہے جسا جو کہ میں جب بچے تھا پاکستان میں تو میں کیسا بچے تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کرتا تھا یہاں عزت اس طرح سے نہیں کی جاتی اگر آپ کلیر پریسائز کمیونکیشن کرتے ہیں اپنے فیل اور عمل سے آپ وہ چیز کرتے ہیں جو کہ آپ اس کو جاتے ہیں کہ وہ عمل کرے تب تو شاید وہ آپ کی بات سن لے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فیل کچھ اور کریں اور اس سے ہی ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا عمل کچھ اور ہو یہاں یہ ممکن ہے یہ پاکستان میں بلکم ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایک ایکسٹینڈ خاندان ہوتا ہے تایاں ہیں پوری فیملی ہوتے سبجھے پورا خاندان ہوتا ہے اس کا اتنا انٹریکشن اپنے ماں باپ سے نہ ہوتا ہے نہ ہونے کی ضرورت ہے یہاں اس کا صرف ایک ہی ساتھی ہے اسکول کے بعد اگر جو لوگ ہیں وہ تو ہے مگر گھر میں اس کا ایک ہی ساتھی ہے اگر وہ ساتھی بننا چاہے وہ اس کے ماں باپ ہیں اور آپ دیکھیں آپ نے بہت اچھی پیاری بات کی کہ اگر ساتھی بننا چاہے تو اس کی ماں باپ ہیں پر بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے ماں باپوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ ساتھی بنتے ہی نہیں ہیں بچوں کے اور بچے کس روڈ میں چل جاتے ہیں کس جگہ چل جاتے ہیں کہ ان کو پیرنٹس کو پتا نہیں چلتا پر وہ وقت لکل چکا تھا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے ان کے پیرنٹس کو کہ ہم نے کیا 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 کھو دیا اور کیا پا لیا کچھ بھی نہیں کھا ہویا بلکہ کھو ہی دیا پایا تو کچھ بھی نہیں جب بچے ہاتھ سے لکل جاتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے کمپلینیں کرتے ہیں بھئی دعا کر لیں ہمارا بچہ ایسا ہے صحیح ہو جائے اور کچھ پیرنٹس تو بیچارے موہ چھپا کے صرف روتے ہی ہیں کمروں میں اور کچھ نہیں کر پاتے بچہ بہت آگے لکل چکا ہوتا ہے اور پھر واپس ہی کے کوئی چانس نظر نہیں آتے بچوں کے یہاں پہ بہت ساری ایسی بھی سٹوریاں ہیں آپ نے یہ بہت پیاری بات کی ہے کہ ہمیں بچوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ہمیں تھوڑا ٹائم لکال کے ہمیں بچوں کا دوست بننا چاہیے ہمیں بچوں کا فرینڈ بننا چاہیے ہمیں بچوں کے جو وہ رشتوں کی کمی اور محرومیت ہے اپنے بیک آم میں جو رشتے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے ہی اب جب یہاں آتے ہیں تو یہاں وہ رشتے نہیں ملتے بچوں کو تو ہم پیرنٹس ایسا پیرنٹس ان بچوں کو وہ چیزیں دیں پروائیٹ کریں بہت پیاری بات کی ہے آپ نے یہ یہ ایک تو سب سے پہلی میرے خلال میں یہ بہت امپورڈن بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ at the end of the day آپ کا بچہ ایک انڈویجول ہے اللہ تعالی نے اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں کچھ صلاحیتیں نہیں دی ہیں اس کی کچھ فطرت ہے تو جو ہم اوٹ لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان کے گھر میں فرشتے اور فرشتے کے گھر میں شیطان یہ ہوتا ہے زندگی ہوتا ہے یہی زندگی ہے کہ شیطان کے گھر میں فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور فرشتوں کے گھر میں شیطان پیدا ہوتے ہیں تو جتنا یہ ہے جتنا یعنی کہ انسر جو ہے ان کی تربیت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے مگر اس بچے کی پرسنیلٹی والا اور جو اللہ تعالی نے اس کو پرسنیلٹی دی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر کاؤنٹ کرتی ہے تو میرے حساب سے ماں باپ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ اس پر ابتماین ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی اور بچہ اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی مردی کے وہ تاجت نہیں ہوتا اللہ نے اس کو بھی سمجھنا چاہیے اور میکنہ میں یہ سمجھ جو ہے ہم آئے یہاں کے لوگوں کو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کوشش دہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے تو ساری کوشش کی مگر ہوا کچھ نہیں یہ جو لیٹ گو والی صورت ہے آرانہ ہمیں یہاں آنے کے سیکھنی پڑھئی اور سیکھنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے ہم پاکستان میں یہ نہیں سیکھتے ہیں جی 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 بالکل صحیح کہ آپ نے بہت اچھی بات کی بہت شکریہ شکریہ بچوں کے ساتھ بلکل ان کے دوستوں کی طرح بھی رہا جائے اور بچوں کے ساتھ تھوڑی سختی نہیں کی جائے لیکن ایسے سختی جس کا انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ سختی ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے آپ ہیں بچے کو بچے کو پیننٹ سوچ کے نہیں چاہتے اس لیے کہ ڈر جاتے ہیں بچے کو پتہ ہوتا ہے 911 کال کر دیں گا پلیز بلا لے گا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بچوں کے ماریں گے نہیں کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہے آپ اسی بات کو اتنے پیار سے کرو اتنے پیار سے سنجھاؤ لیکن اس کے لیے تائم نہیں ہے ہے نا اور جب بچے خراب ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں میں آخر میں یہ بات ہوں گے کہ سمینہ جو بچے باپنے ماں باپ جو انہیں سکھاتے ہیں بچے وہ انہیں واپس دیتے ہیں ٹھیک جب آپ بچوں کی تجویت اچھی کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ بچے آپ سے دور ہوں گے یا بچے آپ کو چھوڑے جائیں گے آپ یہ دیکھیں ان بچوں پر نظر دالیں جو اپنے ماں باپ کو اور جم میں ڈالتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کیا ان کے پاس دعائیں دینے والی ہسکیاں تو اور جم میں ہے نا جب وہ دعائیں کریں گے لیکن ان دعاوں میں وہ بات تو نہیں ہوگی نا جو ایک بچہ ماں کے ساتھ رہا ہے باپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس کے لیے ماں باپ کتنی خوشی سے دعا کرتے ہیں اچھا ایک سکن ایک سکن ہو گئی جی ہلو جی اسلام علیکم ہلو ہاں جی اسلام علیکم جی ہلو جی ہاں جی بولیے جی آپ کیا کہیں گے پڑے ٹائم کے بعد کال کیا آپ نے جی میں نے کہتا رہتا تھا آپ کا پورم نہیں آتا تھا نہیں میرا پرگام تو ایوی ٹیزرے آتا ہے یہ آج کی بات آپ نے کیسے کہا میں تو اور تقرار بھی آتا ہے میرا پرگام نو بجے سے گیارہ بجے تک اور آج کی بات آتا ہے ایوی آٹھ بجے آپ کے ٹی وی پر نہیں آرہ کیا جی اپنے لوگiendo وی والا پیاتا آپ کا ڑھیا پردیج جی چویزے والا بھی آتا ہے آپ کہا رہا ہے میں بس لازت ٹی جی اس میں لگ رہا ہے کہ مس ہوا ہے وہ ریپیٹ آرہا تھا مگر رہا تھا ایک روام تو آتا ہے آج کی بات جی بولیے ہاں آپ کا حالی کا طپک بہت باریا ہے جی کیا کہیں گے آپ اس طپک کے درے میرا تو یہی کہہ ہے کہ ایک سورا کچی بچوں کا نہیں ہے یہ بہت اچھی بات کیا میں یہاں کی بات داروں ہوں اور درہن ہوئے بچے کو جیڈی ساپنے ہم سے لے کر آئے کیا وہ موہر چھونٹر لگی ہوئی ہے ممی اور بچے نے اس کی اکنی پکڑے کوٹے پیجے چاہرہا ہے وہ مجھے کو چونہ دے گی میں چانہ گواہا کہ گویار بچے کو دے گا بچے کو دے گا بہت زیادر بھی دے گا تو یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے اس سے یہ لگ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بچوں سے زیادہ بڑوں کی تربیت کی زوت ہے بچوں کے لئے تو جو ہم نے لکھا ہے بچے کی بات پہلے سنو بچے کی بات پہلے سنو بچوں کو سمجھیں بچوں سے بیٹھ کے بات کریں اپنا ٹائم نکالیں اپنے مصروفیات زندگی بچوں کو چاہیے بچوں کو سمجھیں بچوں سے بیٹھ کے بات کریں اپنا ٹائم نکالیں اپنے مصروفیات زندگی میں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی مصروفیات زندگی میں بچوں کے لئے بھی ٹھوڑا ٹائم لکھا لیں اور بچوں کو اس سے بات کر کے دیکھیں اس کے کیا مسائل ہیں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ تو ٹائم گزارے جی بلکل صحیح کہا آپ نے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہاں پہ لوگ بیزی ہوتے ہیں مصروف ہوتے ہیں اوپر سے ابھی جو ایک کولر نے بہت پیاری بات کی کہ پاکستان میں ہماری ڈیفرینٹ سٹوری ہوتی ہے ہم وہی مائنڈ سیٹ اپنا لے کر آتے ہیں پاکستان سے یہاں پر جبکہ وہاں پاکستان میں آپ سوچیں پوری فیملی آپ کے انڈیا میں بھی پوری فیملی پورا خاندان ہوتا ہے چاچا مامو دادا پپی نانی سب ہی ہوتے ہیں سارے رشتے ہوتے ہیں بچے انہی رشتوں کے ساتھ بچپن سے بڑے ہوتے ہیں گرو کرتے ہیں انہی کے ساتھ رہ کے زندگی اپنی اپنے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی مائنڈ میں بلکل ڈیفرینٹ مائنڈ ہوتا ہے اور جب یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ بچوں کے بوالے رشتے نہیں ملتے نہ مامو ہوتا ہے ان کا نہ خالہ ہوتی نہ نانی ہوتی نہ دادی ہوتی تو وہ ایک جو فیملی رشتے بنتے ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں مارا مامو کو چاچو کو چاچو بلکل صحیح کریں ایک سیکنڈ ہول کیجے جی ہلو جی ہلو جی ہلو جی ہلو جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ان کو مینے لینا جی جی ہلو جی ہلو جی بولیں جی بولیں ہلو 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 جی بولیں جی جی ایک چھوڑی سی بات کے اضافت کرنا چاہوں جی 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 بچہ وہ سیکھتا ہے جو اس کو سکھایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بچہ ایک عمر تک وہ چیز ضرور سیکھتا ہے جو کہ اس کو سکھایا جاتا ہے ایک دفع جب اس میں اکڑو شعور آ جاتا ہے دل بارہ گیارہ نو سال کی عمر میں یہاں کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں پھر وہ نہیں سیکھتا جو کہ آپ اس کو سکھانا چاہتا ہے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو آپ اس کو سکھا رہا ہے یا یہ اس کی ویلیو جو کہ اس کو میں پڑا ہی جاتی ہیں اس کی ویلیو جو اس نے خود ڈیولپ کی ہیں اس سے میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں وہ سکتا ہے وہ آپ کے موہ پہ آپ کو انکار نہ کرے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں مگر وہ آپ سے وہ آپ کی سکھائی بات پہ وہ عمل نہیں کرے گا تو یہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تربیت کریں تو تربیت ایک عرصے تک ہوتی ہے ایک عرصے تک ہوتی ہے جو کہ یہاں زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا شادی تک اس کی شادی تک سائد آپ کی بات سن لے ٹھیک ہے یہاں ایسا نہیں ہے یہاں وہ نو سال کی عمر میں جو ہے وہ ججمن شروع کر دیتا ہے دس سال کی عمر میں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اور آپ کو وہ اپنے برابر ٹریٹ کرتا ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے وہ کہتا کہ یہ ایک انڈیویجوال ہے اور یہ انڈیویجوال ایک بات مجھے بتا رہا کیا یہ بات جو ہے ان میار پہ پوری ہوتی ہے جو کہ مجھے اخلاقی میار جو بھی میار مجھے سکھائے گئے اس ماشرے میں تو ماشرے کا جو انفلوینس ہے یہاں پہ زیادہ تیگی پہ آتا ہے آپ وہ انفلوینس پاکستان میں اتنی تیگی پہ نہیں دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فیملی ہوتی ہے یہاں وہ چکے سسٹم نہیں ہے اس ویے سے جو ہے وہ عمل پہلے ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے عمل اور فیل دونوں میں تضا آتا ہے یعنی کہ تضاد ہے آپ کی بات اس نے نہیں سنی یہ بات اب بڑے اتمنان سے باندھیں اور میرا کہہ کہنا یہ ہے کہ آپ کو بچہ جو ہے اگر وہ نہیں سنتا ہے تو اپنے آپ کو کوش کے اپنی باقی زندگی خراب نہ کریں ہر آدمی ایک انڈیویجول ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے جیسے ہی وہ ایڈرٹ ہو جاتا ہے وہ اپنا فیصلہ خود کریں اللہ تعالی نے اس کو یہ اختیار لیا ہے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی خراب نہ کریں بچوں کو تھوڑا چھوڑ دیں بچہ جب ایڈال ہو گیا تو وہ اپنے بارے میں اپنے مستقبل کے بارے میں اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے اپنا فیصلہ کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں اس کے فیصلے پر آپ لوگ بھی ہاں کر لیں یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ سمجھ لیں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہیں بچوں کی وجہ چلے جاتے ہیں بڑے لوگ بچے تو جو ہوتے ہوتے ہیں بڑے لوگ چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی بلکل ہی خرابی کر لیتے ہیں لیکن کہنا چاہیئے کہ اگر جن کے دو تین چار بچے ہیں تو وہ تو چلیں پھر بھی تھوڑا سٹالون ہو جاتے ہیں کہ چلو ایک بچہ ان کا غرہ تکل گیا تو دوسرا بچے کے پر وہ بہت ہی توجہ دیتے ہیں میں نے یہاں پہ بہت ساری فیملیاں ایسی دیکھی ہیں جن کا ایک بچہ خراب ہو گیا اور پریشان ہوئے بہت زیادہ اس ٹیگل کی انہوں نے پر انہیں پھر اس کے بعد اس بچے کو جس طرح آپ نے کہا نا تو اسی بات کو لے کے آگے میں جا رہی ہوں کیونکہ انہیں اپنے بچے کو پھر چھوڑ دیا اس بچے کو تو اس کے حال پہ کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا پر انہیں اپنے دوسرے بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دی پورا ٹائم دیا وقت دیا تو الحمدللہ آج ان کے جو دوسرے بچے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور وہ بہت مطمئن اور خوش ہیں اور اب ان کا بڑے بیٹے کے لئے وہ بڑے دعائیں کرواتی ہیں کہ بڑا بیٹا واپس ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے رشتوں کو سمجھیں اپنے لائف کو سمجھیں تو شاید ہو سکتا ہے وہ بھی واپس آ جائے گا اب جب دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھے گا تو یہ بڑی اچھی بات کیلکہ آپ چھوڑ دیں یہ نہ ہوں کہ پیرنٹس اپنی لائف ہی ختم کر لیتے ہیں بہت شکریہ تے ہیں جب ہم اس معاشرے میں آئے تو اس معاشرے کی تو بنیادی اس بات پہ ہے بلکل صحیح کہ اپنی زندگی کو خراب نہ کریں اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھیں آگے بڑھیں یقینا یہ نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی بھی خراب کرنا ہے بچوں کو تو یہاں پہ سمجھ اور بوجھ ہے کہ وہ اپنا مستقبل اپنا فیچر بنا سکتے ہیں ان کو کوئی نہ کئی ٹھوکرے کھائیں گے تو یقینا کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے بہت شکریہ جی